اسلام علیکم جناب علی مجھے کہتے ہیں حاضق آپ مجھے حکیم حاضق بھی کہہ سکتے ہیں آج بڑا ایک انٹریسٹنگ موضوع لے کر آپ کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں اکثر اوقات صحت مند لوگ تھک کیوں جاتے ہیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو عموماً ان کو زیادہ ہوتی ہے جو اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں ایسا وہ کوئی بھاری کام بھی نہیں کرتے اسپیشل جو آفیس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں سارا سارا دن ایسی کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں ان کے تھکنے کے سب سے زیادہ جو اسباب دیکھے گئے ہیں بہت زیادہ جو ہے بہت بڑا ایک سبب ہے پانی کا کم پینا بہت زیادہ کم پانی پیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کام میں اتنا زیادہ مصروف رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پانی کی قلت جسم میں پیدا ہوتی ہے اور وہ تھکان کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ آفیشل کام کرتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ چائے چل رہا ہوتا ہے اگر آپ نے ایک کپ چائے کا پی لیا یا کافی کا تو آپ یقین جانئے کہ آپ کو دو دو تین تین گھنٹے تک پیاس بلکل نہیں لگے گا اور آپ پیاس کو محسوس بھی نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن مائنر ڈی ہائیڈریشن ہوتی جس کو آپ فیل نہیں کر پاتے ایسی سیویر نہیں ہوتی لیکن سب سے بڑی کمپلیکیشن سب سے بڑی جو علامات یہ ہوتے ہیں اس کے کہ آپ کی جسم میں ہمیشہ تھکان رہتی ہے اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آنے والا آپ آج سے شروع کر لیجئے کم از کم بھی ہر گھنٹے میں ایک گلاس پانی کا آپ نے لازمان پینا ہے اور کوئی ریمائنڈر سیٹ کر لیں ریمائنڈر سیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر گھنٹے میں نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور یاد جہانی ہوتی رہے گی تو آپ باقائدگی کے ساتھ ہر گھنٹے میں ایک گلاس پانی پورا دن آپ پی کر دیکھیں یقین جانئے کہ آج سے اگر آپ نے شروع کیا تو کل آپ کو تھکان بلکل نہیں ہوگی یا پھر پچاس فیصد کم ہوگی اگر آپ نے کچھ دن اس پر مسلسل عمل کیا تو اس میں آپ کا ڈائیوریٹک سسٹم بہت اچھی طرح سے بہتر ہوگا آپ کے گردے صاف ہوں گے کہ دنی پیوری فائے ہو پائیں گے اچھی طرح سے اور یہ جو آپ کی شکایت ہے بلکل جر سے ختم ہو جائے گی عزیز محترم ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا ابحکیم حالق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ